اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب عزیز وقار ایک مرتبہ پھر آپ صاحب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی تمام گرافٹنگ دکھانے والا ہوں جو کہ میں نے فروری کے مہینے میں کی تھی اور وہ ماشاءاللہ سے بہت ساری سکسس ہو چکی ہیں تو سامین محترم یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ میرے پاس پلم یعنی کہ علو بخارہ جسے ہم علوچہ بھی بولتے ہیں اس کی برانچ ہے جس کو میں نے یعنی کہ کلم سے گروہ کیا تھا اور اس مرتبہ میں نے سامین محترم اس پر بادام کی گرافٹ کیا جو کہ میں نے چپ بڈنگ لگائی تھی یہاں پر اور یہ سامین محترم اس کا ریزلٹ دیکھ لیں آپ کو کہ اس کا شگوفہ کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ تقریبا سامین محترم بیس سے پچیس دن پہلے کی گرافٹنگ ہے یہاں پر میں نے نیچے اس پر جو ہے وہ اپنا آڈو کی گرافٹنگ کی تھی یہ جو بڈ ہیں وہ سامین محترم ڈرائی ہو چکے ہیں لیکن یہ گرافٹنگ چل گئی ہے اور اس کے اوپر میں نے اپری کورٹ کی گرافٹنگ کی ہے اس کا بھی ریزلٹ نہیں ملا سامین محترم لیکن میں اس ابھی پولیتھین کو یہاں سے ریموو نہیں کروں گا تو اس کے نیچے اگر کوئی جو پلم کی جو بڈ نکر رہے ہیں اس کو میں ریموو کر دوں گا صرف اس بڈ کو اور جو اوپر میں نے اپری کورٹ کی گرافٹنگ کی ہے اس کو رہنے دوں گا تو یہ تو ہو گئے سامین محترم ایک نمبر پودا جس کی گرافٹنگ چل چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی سامین محترم ایک اور پودا ہے اس پر میں نے پیچ اور پلم اور یہ جو کہلیں بادام کی گرافٹنگ اور اوپر اس کے پھر پیچ کی گرافٹنگ کی ہے اس کو یہ بھی ماشاءاللہ سے سکسس ہو چکی ہیں اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس جو پلم کے پودے کا ریزلٹ اس پر تین قسم کی گرافٹنگ جو ہے وہ سکسس ہو چکی ہے اور اس کے بعد سامین محترم یہ بھی پودا جو ہے وہ پلم کا ہی ہے اور اس پر صرف میں نے جو ہے وہ گرافٹنگ کی ہے اپنا بادام کی یعنی کے المنٹ کی گرافٹنگ کی ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا بڑا اس کا شگوفہ ہو چکا ہے اس پر میں نے دو چپ بڈنگ لگائی تھی دونوں ماشاءاللہ سے سکسس ہو چکی ہیں اور ان دونوں کو میں ابھی رہنے دوں گا اور یہ میرے پاس سامین محترم ایک ملبیری کا پودا ہے جس کو میں نے لاسٹ یئر گرافٹ کیا تھا یہ وائٹ والی ملبیری ہے لمبی لمبی لگتی ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ بڈ گرافٹ لگایا تھا اور یہ سامین محترم ایک سال کا پودا ہو چکا ہے اور اس کی آپ لیندھ دیکھ لیں کتنی بڑی ہو چکی ہے اس پر ابھی فروٹ نہیں آیا اور اگلے سال انشاءاللہ اس پر اچھی فروٹنگ آئے گی اور سامین محترم اس کے بعد یہ میرے پاس گریپس کے کچھ پودے تھے اس پر میں نے گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے بڈ گرافٹ لگایا تھا یہ بھی کامجاب ہو چکا ہے اور اس کے اوپر میں نے ٹنگ گرافٹنگ کی تھی یہ دیکھ لیں یہ بھی بلکل جو ہے وہ بڈ نکار رہی ہے اس کا میں نے جو اوپر سے پلاسٹک کور ہے وہ ریموو کر دیا تھا اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ بھی سکسیس ہو چکی ہے اور یہ دو پودوں پر بھی گرافٹ کی ہوئی ہے اور اس کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ چند دن کے بعد آ جائے گا یہ جو بڈ لگائے ہوئے ہیں وہ بلکل اپنی آنکھیں بنا رہے ہیں بلکل ترو تازہ ہیں انشاءاللہ یہ بھی جو ہے گرافٹنگ سکسیس ہو جائے گی اس کے بعد پھر سامین محترم ایک اور میرے پاس پلام کا ہی پودا ہے اس پر میں نے گرافٹنگ کی تھی یہ میں نے بادام کی جو ہے ایک چپ بڈنگ لگائی ہے یہ بھی کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے اوپر میں نے اپریکوٹ کی گرافٹنگ کی تھی وہ بھی سامین محترم جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں نیچے بادام اوپر اپریکوٹ پودا یہ جو ہے وہ علو بخارے کا تھا اور یہ سامین محترم ایک پیچ گرافٹنگ لگائی ہے میں نے ملبیری کی اسی سال اور یہ فروری میں میں نے گرافٹ کیا تھا یہ تقریبا کہہ لیں کہ ایک مہینے کی گرافٹنگ جو ہے وہ کل ایک مہینہ ہوا یعنی کہ اسے سکسیس ہوئے بھی تقریباً دس دن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گرافٹنگ چل رہی ہے تو اس کے بعد سامین محترم جو میں آپ کو گرافٹنگ دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے یہ ہے میرے پاس وائٹ والی ملویری ہے اور یہ بھی میں نے پچھلے سال ہی گرافٹ کیا تھا اور یہاں پر میں نے بڑ گرافٹ کیا تھا اور اس پر یہ دیکھ لیں آپ لمبے والی جو ملویری لگی ہوئی ہے اور سامین محترم یہ پودے کی ہائٹ بھی کافی بڑی ہو چکی ہے یہ ایک سال کا پودہ ہے اور گرافٹنگ کے بعد سامین محترم جو پودہ ہے اگر اس کو اچھی خراک ملتی رہے تو بہت جلدی گروہ کرتا ہے اب سامین محترم میں آپ کو اگلی گرافٹنگ دکھاتا ہوں گرافٹنگ میں سامین محترم اگلا نمبر آتا ہے روز پلانٹ کا جس پر میں نے چپ بڑنگ لگائی تھی اور اس پودے پر میں نے دس سے پندرہ قسم کی گرافٹنگ کیا ہے یعنی کہ دس قسم کے انگلیش ٹوز جو ہوتے ہیں اس کی گرافٹنگ کیا ہے وہ جو ماشاءاللہ سے جس میں سے صرف چاند ایک گرافٹنگ جو ہیں وہ انسکسس ہوئی ہیں باقی سامین محترم سبھی جو ہیں وہ گرافٹنگ سکسسفل ہو چکی ہیں اور اس پر سے میں نے جو ہے وہ پلاسٹک پٹی بھی ریمو کر دی ہے گرافٹنگ کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس جو ہے وہ ریڈ والا جو گلاب ہوتا ہے وہ تھا اور اس پر میں نے انگلیش روز کی بہت ساری قسم یعنی کہ کم از کم دس ورائٹی جو ہوتی ہیں اس کا گرافٹ لگایا ہوا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے سبھی جو گرافٹنگ ہے وہ سکسس ہو چکی ہے ان کی اور یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی ہے میرے پاس دو پودے ہیں دونوں پر میں نے کافی گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک اور پودا اس پر بھی کافی گرافٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑے جو ہیں وہ اس کے شگوفے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ایک برانچ ہے یہ ایک بڈ لگایا ہوا ہے زیادہ میں نے اس پر چپ گرافٹنگ کی ہوئی ہے جو کہ ماشاءاللہ سے سبھی سکسسفل گرافٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد سامین محترم یہ میرے پاس جو ہے وہ پلم کب چار سال پرانا پودا ہے اس کی باری آتی ہے اس پر میں نے خوبانی بادام اور آڈو کی گرافٹنگ کی ہوئی ہے جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں سامین محترم یہ میں نے چند دن پہلے ابھی اس کے جو اوپر سے پلاسٹک ہے وہ ریموو کیا ہے اور سامین محترم یہ اپری کورٹ جسے ہم خوبانی بولتے ہیں اس کا گرافٹ ہے اور اس شاک پر سامین محترم میں نے چپ بڈنگ لگائی تھی جو ہے وہ پیچ کی وہ بھی ماشاءاللہ سے ابھی بالکل جو ہے ایک لیف نکر رہا ہے اور یہ سامین محترم یہ گرافٹنگ بھی ایک اپری کورٹ کی ہے اور سامین محترم اس کا بھی تک میں نے جو ہے وہ پولیتھین نہیں نکالا تو آج میں آپ کو لائیو اس کا پولیتھین بھی دکھا دیتا ہوں ہٹا کر تو سامین محترم اس پر بھی میں نے چار سے پانچ قسم کی جوہ ورائیٹی ہے اس کا گرافٹ لگایا ہوا ہے جو جو مجھے ورائیٹی پلم ورائیٹی ملی وہ سب ہی میں نے اس پر گرافٹ لگا دی ہیں تو یہ دیکھیں بڑے ارام کے ساتھ ہم نے سامین محترم جو اس کا پولیتھین ہے اس کو ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے سکسیسفل گرافٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ اپری کورٹ کی گرافٹنگ ہے یہ اس کے لیف چوہتے ہیں وہ تھوڑے سے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں تو یہ جو پلم کا پودا ہے اور اس پر میں نے اپری کورٹ المنٹ اور پیچ اور سامین محترم اس پر پیچ کی مختلف ورائیٹیز کے گرافٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ المنٹ کا گرافٹ ہے اس پر میں نے چپ گرافٹ ہی لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکی ہے یہ بھی اور یہ لاسٹ یئر میں نے اس پر ایک پلم کی ورائیٹی کا گرافٹ لگائے تھا جس کے ابھی تک میں نے پلاسٹک ریموو نہیں کی کیونکہ یہ برانچ بہت کمزور تھی اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پلاسٹک ڈیلا کر کے پھر باندھی ہے اور سامین محترم ایک اور میں آپ کو گرافٹنگ دکھاتا ہوں یہ یہ بھی بادام کی گرافٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ المنٹ گرافٹ کیا ہوا ہے اس پلم کے پودے پر یہ چپ بڈنگ لگائی ہے یہ دونوں سامین محترم ماشاءاللہ سے سکسس ہو چکی ہیں اور یہاں پر بھی میں نے ایک اپری کارڈ کی گرافٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ ابھی سکسس نہیں ملی اس سے اور ابھی تک میں نے اس کا پلاسٹک کبر نہیں اٹھایا تو ایک اور آپ کو گرافٹنگ دکھاتا ہوں اسی پودے پر سامین محترم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامین محترم اپری کارڈ کی ہی گرافٹنگ ہے اور اس پر دیکھ لیں کتنی برانچز نکر رہی ہیں یہ میں نے ایک موٹی برانچ لگائی تھی اس پر گرافٹ کی تھی ٹنگ گرافٹنگ کی تھی اس پر اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے کتنی اچھی اس کی گروت چل رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چار سے پانچ گوفے نکر رہی ہیں اور سامین محترم اس کے یہاں پہ میں نے اپری کورٹ کی گرافٹ کی ہے لیکن یہ ابھی اس کا ریزلٹ نہیں ملا اور سامین محترم اس پر میں نے پیچ کی گرافٹنگ لاسٹ یئر کی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچ کے لیف آپ دیکھ لیں پہلے کتنے بڑے ہیں اور یہ گرافٹنگ ہیریہ ہے جہاں پر میں نے گرافٹ لگایا تھا یہ یہ ایک سال کی برانچ ہو چکی ہے جس کو میں نے اوپر سے تھوڑا سا کار دیا تاکہ یہ کافی اس کے شگوفے نکلیں اور اچھی برانچ میں یہ تبدیل ہو جائے تو سامین محترم یہ تو پلام کا پودہ ہے اس پر گرافٹنگ میں نے آپ کو دکھا دی اب میں سامین محترم اور آپ کو گرافٹنگ دکھاؤں گا جو کہ میں نے اپنے اورنج کے پودے پر کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامینے ریزلٹ لے کر حاضر ہوتا ہوں تو سامین محترم اب میں اپنے جو ہے وہ سٹرس سویٹ لیمن جسے ہم بولتے ہیں اس کے پاس کھڑا ہوں اس پر بھی سامین محترم میں نے ملٹی گرافٹنگ کی ہوئی ہے سامین محترم یہ ہے گرافٹنگ یہ سویٹ لیمن یعنی میٹھے کا پودہ ہے اور اس پر میں نے اورنج اور مسمی دیگر بہت ساری گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اور سامین محترم اس میں سے بھی تقریبا 50% کامیاب ہو چکی ہیں یہ تو ایک یہ گرافٹ ہے اس پر ایک یہ گرافٹ ہے اور یہ گرافٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فلاور بھی آرہے ہیں اور بہت ساری گرافٹنگ میں نے اور بھی کی ہوئی ہے اور ان کا بھی میں نے پلاسٹک کور نہیں ہٹایا تو سامین محترم اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پودا دکھاتا ہوں چلیے اس کے بعد سامین محترم یہ ہمارا پیچ کا پودا ہے دیسی پیچ تھے یہ دیکھ لیں فلاور کے بعد یہ جو پیچ بننا شروع ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس پر سامین محترم میں نے یہ گرافٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ المنٹ کی گرافٹنگ ہے اور اس کی ایک شاک پر میں نے پیچ کی گرافٹنگ جو ہائیبرٹ پیچ ہوتے ہیں اس کی لگائی ہوئی ہے اور اس کی ایک شاک پر ابھی میں نے سامین محترم ری سیٹنڈی جو ہے وہ اپری کورٹ کی گرافٹنگ بھی کی ہوئی ہے اس کا بھی ریزلٹ نہیں آیا اور یہ ماشاءاللہ سے دو گرافٹنگ جو پیچ کی سکسس ہو چکی ہیں اور یہ المنٹ کی گرافٹنگ بھی سکسس ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سامین محترم آپ کو پسند آئی ہوگی میرا اگر آپ کو کام پسند آیا تو پھر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر و شکریہ